حضرت صدر الافاظل علیہ الرحمن تحریر فرماتے ہیں کہ ابن سعاد نے عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ہو اللہ احد لکھی ہوئی ہے آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے چند ہی دن رہ گئے ہیں یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا دوسری مرتبہ آپ کو خجوروں میں زہر کھلایا گیا خجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ ہوئی اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے صبح ہوتے ہی اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اطہر پر حاضر ہوئے اور شفا کی التجا کی تو اللہ تعالی نے آپ کو شفا عطا فرمائی اسی طرح پانچ مرتبہ آپ کو زہر حلاحل دیا گیا اور آپ اپنے نانا جان شافی و نافی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوتے اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا لیکن چھٹی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کے پینے کے پانی کی سراحی میں ڈال دی گئی جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک کٹ گیا اور قلب و جھگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی کی امید نہ رہی ویسال شریف کے قریب آپ کی خدمت میں آپ کے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے آپ نے فرمایا نام معلوم کر کے کیا کروگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کو قتل کروں گا آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدا تعالی بہتر بدلہ لینے والا ہے اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے اور اگر میرا گمان غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے سبحان اللہ حضرت امام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں نزا کی حالت ہے مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفح تاریخ پر ثبت فرماتا ہے اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے مثال کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ برادر معظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے چینی اور بے قراری بہت زیادہ ہے تو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا کہ اے برادر محترم یہ بے چینی اور بے قراری کیسی ہے آپ تو اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نانی جان سیدہ خدیجہ اور اپنی امی جان سیدہ فاطمہ اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر اور اپنے مامو حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ملاقات کریں گے وقتیں وے سال آپ کی عمر شریف پہنٹالیس سال چھے ماہ چند روز کی تھی آپ نے پانچ ربع العول شریف سن انچاس ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقی میں حضرت سیدہ فاجمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہر دل عزیز اور امت کو پیارے تھے کہ آپ کے وصال پر صرف مدینہ منورہ ہی نہیں پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھے بازار بند ہو گئے تھے گلیوں میں سناٹا چھا گیا تھا معمولات زندگی معطل ہو گئے تھے آپ کی نماز جنازہ میں لوگوں کی کسرت کا یہ عالم تھا کہ صالبہ بن مالک جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں شریک تھے ان کا بیان ہے کہ میں نے جنت البقی میں اتنا عظیم ازدہام نہ دیکھا کہ اگر سوئی پھیکی جاتی تو زمین پر نہ گرتی کہ جنازہ میں نے لے جنز پر نہ گرتی کہ ان کتا ہے کہ میں نے جنز پر نیز پرень